ہریانہ کے مکھے منتری منہورلال نے سنیوار کو فروشپور جھرکا ویدان سوا چھتر کے مہو چوپڑا پر ہریانہ پرگتی ریلی کو سمبودت کیا انہوں نے پرگتی ریلی میں میوات کے ویر سہیدوں کو نمن کرتے ہوئے کہا کہ سہید جمعی میوات کی درتی کو میں سلام کرتا ہوں یہ ہے درتی سہیدوں کی درتی ہے ویسے تو ہریانہ کے مکھے منتری منہورلال کھٹر کا میوات میں آنے سے پہلے میوات کے لوگوں کو مکھے منتری سے کافی امیدے تھی میوات کے لیے کوئی بڑی سوگات دے کر جائیں گے لیکن نیراسہ کی بات یہ رہی کہ میوات کی مکھے مانگیں میوات یونیورسٹی دلی الور ہائیوے فورلینڈ ماروڑا کٹ اوڑل نگینہ ہائیوے فورلینڈ ٹراما سینٹر کا سٹیج سے نام تک بھی نہیں لیا گیا اسے آپ ساپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میوات کے ساتھ ہمیشہ سے ہی دوگلا بھی دباؤ کیا جاتا ہے میوات کے وکاس کے لیے انہوں نے منچ سے میوات کے بنیادی ڈھانچے کو مضبوط کرنے کے لیے لگ بگ دائی سو کروڑ روپے کی ویبین پر یوزناؤ کی گوشنا کی مکھے منتری نے کہا کہ پچھلے پانچ سال کے کارکال میں ہماری سرکار نے میوات کے وکاس کے لیے تیرے سو کروڑ روپے خرچ کی ہیں انہوں نے پورو کی یوزناؤ کا ذکر کرتے ہوئی نئی گوشنا کو بھی منجوری دینے کا اعلان کیا ہے اس سے پورو پرگتی ریلی کے آئیو جک علب سنکھیک مورچا کے پردیس حدیقش نصیم احمد نے سی ایم کے سامنے چھوٹی چھوٹی قریب پچاس سے ادھک مانگوں کو رکھا جس پر مکہ منتری نے لگ وگ سب ہی مانگوں کو پورا کرنے کا اعلان منچ سے کیا مہوچوبڑا سے محمد اسلم کی ریپورٹ مقابلہ کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہے اور انہوں نے اپنی شہادت دیئے چاہے وہ بابر کا حملہ ہو چاہے اکبر کا حملہ ہو چاہے اورنزیو کا حملہ ہو یہاں شہید حسن تھا میواتی نے بارہ ہزار فوجیوں کو اپنے ساتھیوں کو لے کر کے مقابلہ کیا ہے اور اس سمیت کے وقت کو یاد کیا جائے تو ایک کبھی نے روڑائی نے لکھی ہے اتکو دلی آگرو اتکو دلی آگرو اتکو جیسلگڑ اتکو دلی آگرو اتکو جیسل میں اتکو کالو پہاڑ میواد کو لڑو رانگا سانکہ کی گئے تو رانگا سانکہ نے جس پرکار سے مقابلہ کیا ہے یہاں کر کے اور حسن خانے واتی نے جس پرکار سے بارہ ہزار سینکوں کو لے کر کے سن پندرہ سو ستائیس میں خانمہ میں یہ یدھ جو ہوا اس میں سے اس علاقے کے لوگوں کا دیش کے ساتھ جو پیار ہے مادرے وطن کے ساتھ جو پیار ہے اس کو بتاتا ہے آخر تو انگریجوں کے خلاف بھی یہاں کے میوادی جوانوں نے دیش کی آزادی کی پہلی لڑائی میں اپنی شہادت دی تھی وہ شہادت بھی اسی علاقے میں بتائی جاتی ہے کہ یہاں پر 29 نومبر 1857 میں جو انگریجوں کے ساتھ لڑائی ہوئی اس میں بھی ستر سے زیادہ ہمارے جوان شہید ہوئے تھے پیچھ لیے بھائیوں بہنوں یہ ارزادی کی لڑائی ہزاروں شہیدوں نے جو آہو کے دی ہے مادرِ وطن کے لیے دی ہے دیش بھنکتی کے بھاو کو لے کے دی ہے تو اگر انہوں نے شہیدوں کی جیب بلی جائے تو ہم میں سے سب جیب بولیں گے نا بولیں گے نا سب میواد کے شہیدوں کی میواد کے شہیدوں کی موسیقا